تتکون ایسی بہترین عبادت کا بھی انہوں نے جو تاریخ نکالی تو یہ کہ پرانے دمانے میں لوگ بھوکے رہتے تھے وہی بھوکے بن چلتے چلتے اب یہ دیندار پرانے مسلمانوں نے اس کو عبادت سمجھ لیا ہے اب اللہ نے جب کھانے پہنے کے ریل پیل کر دی ہے تو اب بھوکا رہنا اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے میرے بھائی یہ روضہ بھوکے پیسوں کا عمل نہیں ہے یہ جنت میں رہنے والا بابا آدم کو بھی اللہ نے روضہ رکھنے کا حکم دیا کیوں برائی سے روکنے والی تھی اور شریعت کی بابندی پر آمادہ کرنے والی تھی اور انسان کے دلوں کو گلالتوں سے پاک اور صاف کرنے والی تھی اللہ نے کیا رکھا ہے روضہ اسی لیے روضے کو یہ نہ کہا جائے بھوکوں پیاسوں کا عمل ہے روضہ جو ہے اللہ والوں کا عمل ہے انسان اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب اللہ تعالیٰ کی ریضہ کو حاصل کرنے کے لیے انسان روضہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے اور اکجید اور یاد رکھیں یہ رماہ رمضان کا جو روضہ ہے یہ سی ہمارے اوپر نہیں ہے بلکہ ہم سے پہلے جتنی قومت اس سب پا ہے یہود میں نے کہا بابا آدم کے زمانے سے اور کمال یہ حدیثوں سے پتا چلتا ہے رمضان ہی کے مہینے میں ہی روضہ فرض تھا اے سب نہیں کہ عام روضہ فرض تھا کس مہینے کے روضہ فرض تھا رمضان کے مہینے ہی کا روضہ فرض تھا اسی لئے امام عبد الرحمان بن نبی حاتم رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ میں اس روایت کرتے ہیں کہ نبی رہی صرف صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت رمیہ اے رسلمانو رمضان کا مہینہ یہ رمضان کہیں تم روضہ رکھتے ہو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تم سے پہلے جتنی امتیں گدری ہیں سب پر اللہ نے رمضان کے مہینے کا روضہ فرض قرار دیا تھا روضہ بھی فرض تھا اور کس مہینے کا روضہ رمضان کا الحمدللہ ہماری روضے کی تاریخ پرانی ہے مہینہ بھی اللہ نے کوئی قرار کیا ہے کون سا مہینہ ماہ رمضان کا اسی لئے دغفل بن حنزلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں وہ بڑی دلچس بات ہے وہ بھی درہ سنیں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے ابھی تو آپ نے سنیا کہ جتنی امتیں گدری ہیں سب پر روضہ فرض تھا اور شامان کے مہینے کا فرض تھا ہاں ہاں بھائی شامان کے نہیں ہر اے پر روضہ فرض اور کس مہینے کا روضہ فرض رمضان کا فرض تھا یہ رمضان گجار مکھنا کیوں آگے بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب التاریخ القبیر التاریخ القبیر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی موچہ میں کے اندر نکل کیا دغفل بن حنزلہ دغفل بن حنزلہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عیسائیوں کو درہ دیکھو اللہ تعالی نے کارارن نصارا سوم و شہر رمضان اے لوگو یہ عیسائیوں نے دین کو تبدیل کیا ان کے مولیوں نے پادریوں نے دین کے لٹیروں نے انہوں نے دین کو برباد کیا دین کے نام پر اللہ حسول نے خاص طور سے ان کو بتایا انہوں نے کس طرح سے دین عیسیٰ کو اسلام کو شریعت کو انجیل کو بگاڑا ہے جو آج ہمارے ندیس سب سے زیادہ مقدس کون دون ہیں کھائیں کھندیر اور ہمارے ندیس سب سے مقدس افسوس کی بات ہے جو کھندیر کھانے والے دنیا میں ہمارے ندیس سب سے گندی قوم وہی ہونی چاہیے لیکن ہمارے ندیس سب سے زیادہ محبوب وہ قوم جو کھندیر کھائے اور بگر شراب کے زندہ نہ رہے اور سنڈاز کرنے کے بعد پانی سے استعمال کرنے وہ اپنی انسل سمجھتی ہو سمجھ گے نا جو سب سے گندی قوم ہمارے ندیس سب سے وہی محبوب قوم سمجھ جاتی ہے میرے بھائی درہا سوچو کتنی بڑی مجرین یہ قوم ہیں ہماری نئی نبی ایسی افسام کس دمار مبارک سے سنو آپ رنشات میں اے امت کے لوگو رمضان کا روضہ رکھو اے رمضان کا روضہ اللہ نے تم سے پہلی جتنی امتیں گزریں ہیں سب پر رمضان ہی کا روضہ رکھا تھا لیکن دیار پیدا کیا ہے اس قوم نے پیدا کیا ہے عیسائیوں پر بھی اللہ نے رمضان ہی کا روضہ فرص قرار دیا تھا لیکن کچھ دن تب تو رکھے جب تک عیسیٰ رہی سرابسام رہے تب تک تو سگرے رہے سیدھے رہے عیسیٰ رہی سرابسام چلے گئے اللہ اکبر یہ بڑی عجیب تاریخ ہے سن لو جب عیسیٰ رہی سرابسام چلے گئے تو کچھ دنوں کے بعد ان کا جب ان کے ہاں دین کتاب اللہ سنت رسول سے ہڑ کر کے ان کے بادشاہوں ان کے بڑوں اور ان کے بابا کے پھوپ کیا کہتے جو ہوتا ہے پادریوں پادریوں کے دین کا چھیکے دار وہ بن گیا تو اصل میں آپ نے فرمایا ایک بادشاہ تھا بیمار ہو گیا بادشاہ بیمار ہو گیا اور سمجھا کہ میں مر جاؤں گا وہ ظالم لڑا کہا اگر اللہ تعالی ہم کو شفاہ دے گا تو دس دن کرو دا اور ہم بڑھا لے گی اللہ نے شفاہ دے دیا تو کتنے دن کا روضہ بر گئے عیسائیوں کے ہاں چالیس کا اللہ اکبر کچھ دن تک تو رہا حکومتیں بدلتی رہی ایک طویل عرصہ گدر گیا اب کتنے دن کا روضہ بنا لیا انہوں نے چالیس دن کا اس کے بوجود میں کہتے ہیں اسلام بہت سخت دین ہے سخت دین تو ان کا ہے جن کے چالیس دن کا روضہ ہے ہمارے تیسی دن کا روضہ ہے دین سیکھو تو پتا چلے گا اسلام سے آسان کوئی دین دنیا میں ہے ہی نہیں یہ ساری آسانیہ ہمارے لیے ہیں لیکن وہی مثال لیتا ہوں جو انسان سائیکل نہیں چلانا جانتا اس زمانے میں سائیکل چلانا بھی مشکل ہے اور ایک آدمی ہوائی جہاد سیکھ لیتا ہے تو ہوائی جہاد چلانا اس کے لیے ہم دین سیکھ لیتے تو ہمیں دین سے اسلام سے کوئی آسان دین کوئی دوسرا تھا ہی نہیں اللہ اکبر کچھ عرصے کے بعد دوسرا جو بادشاہ تھا ایک مرتبہ وہ بیمار ہوا تو اس نے بھی نظر مانی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گرش کیوں؟ اس نے دیکھا ہم سے پہلے بارہ بادشاہ تھا مر رہا تھا کم بک لیکن جب اس نے نظر مان لی روضہ رکھنے کی تزدید تو اللہ نے اس کو اچھا کر دیا اس لیے دوسرا بیمار جب بیمار ہوا تو اس نے کہا اگر میں اچھا ہو گیا تو آر دن کا روضہ میں اون رکھوں گا آپ کتنے دین کے روضے ہو گئے؟ ہاں؟ اٹھالیس دین کے روضے ہو گئے چلو اللہ نے تو فرض کیا ایک مہینہ شہر رمضان اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لیکن انہوں نے کتنے دن کا روضہ بنا لیا؟ اٹھالیس دن کا چلتا رہا چلتا رہا لیکن یہ روضہ تھا کمری مہینے سے رمضان اسلامی مہینہ اسلامی مہینہ کس سے ہوتے ہیں؟ نہیں کمری یعنی سال میں بدلتے رہتے ہیں دیکھتے ہیں کبھی رمضان کھنٹے موسم میں آیا کبھی گرمی میں آیا کبھی بارش میں آیا کبھی چھوٹے دن میں کبھی بڑے دن میں کبھی متوسط دن میں تو چلتا رہا وہ جو مر گیا اچھا یہ کیوں دیوار ہوا تو دوسرا والا اس نے گوشت زیادہ کھا لیا تھا گوشت زیادہ کھایا پدھنی ہوئی اور سبجہ درد ہوا سبجہ میں مر جاؤ گا تو اس نے نظرمالی کی اگر اللہ نے شفاہ دے دیا تو آٹھ دن کا روضہ ہاں اور اٹھالیس دن کا ہو گیا پھر تیسرا جو بادشاہ آیا اس نے دیکھا کہ گھرمی میں روضہ رکھنے کے اندر بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ ہے تحریف یہ ہے تردیلی یہ ہے کتاب سنت و نبی کی شریعت میں بیگاڑ پیدا کرتا جس کی وجہ سے اللہ نے لارت بھی دی ہے ان قوموں کے اوپر سمجھے نا اس نے کہا کہ اصل میں بڑی گرمی میں گرمی میں دن بھی بڑا ہوتا ہے بھون پیاس کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے تو ایسا کرتے ہیں ہمارے اندر تو اکل اللہ نے دی ہے یہ دو دن جو کم ہے دو دن کا روضہ اور بڑھا کر کے اب ٹوٹل کتنا کر دیں گے پچاس دن کا اور ہم اس کو شمسی مہینے اسے رکھیں گے شمسی یعنی مئی جون جولائی اگس اور اس کے لئے جو مہینہ چنہ موسمِ بہار کا کس مہینے میں آتا ہے میرے کال فروری کے آئے گا ہاں ہاں جنوری کے کچھ حصہ فروری ملا لیں یا فروری کے ساتھ مار چکا پہلا اللہ اکبر دن بھی چھوٹا سہر کے لئے اٹھے تو تھنڈی بھی نہ لگے اور دن میں کہیں باہر نکلے تو گرمی بھی نہ لگے زمین بھی ہری بھری رہے اور فل اور فول کا زمانہ بھی اچھا ہوتا ہے تو اس بے ایمان نے اسلام کے انڈر شریعت کے انڈر بابا آدم کے دمانے سے جو تستور چلا رہا تھا رودے کا شہر و رمضان اللذی اندر فیہل قرآن رمہ رمضان کا رودہ جو فرض تھا اس تیسرے بادشاہ نے کہاں ہم پچاس دن کا رودہ رکھیں گے لیکن بڑے دن میں نہیں بلکہ کس دن میں بابا آدم بابا آدم لیکن جو کچھ بابا بابا آدم لیکن جو کچھ قبل موسیقی